سب کی ہوتے ہیں ابھی آپ چاہیں تو آپ پلیئرز کو برا بلا بولیں پلیئرز کو جو بھی آپ نے بولا ہے بولیں لیکن ہار 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 بڑا ٹورنمنٹ جو ہے سیمی وائنل فائنل سیمی وائنل فائنل یہ بہت میسیف لانس ہے سچی بات ہے اس میں ایسی بندہ کوئی بھی کوئی مرم نہیں کوئی بات چیت نہیں یہ کیٹل میٹل نہیں فیر ان سکوئر آر گیا انڈیا بات یہ ہے جائیں دوستو پرنام لیجئے ہو گیا دی اینڈ دی اینڈ ہی کہیں گے جس طرح سے جو ہوا ہے ابھی اسے دی اینڈ کہنا ہی اچیت ہوگا اتنے دھماکے کے ساتھ ٹیم انڈیا نے انٹری لی سیمی فائنل میں اس کے بعد فائنل میں بینا کسی کو دیکھے بینا کسی پر ڈیپینڈ ہوئے اور ایک بار پھر وہی ہوا جو کی اکثر اکثر فائنل والے نوکاؤٹس میں ہوتا آیا ہے بھارت یہ ٹیم سے ایک بار پھر انسپیکٹڈ پرفارمنس دیکھنے کو ملی بولنگ میں بھی بیٹنگ بیٹنگ زیادہ کہیں گے اگر یہی تین سو ہوتا ساڑھے تین سو ہوتا تو آپ نظارہ سون سکتے ہیں کیا ہوتا 40 گیند کا ڈیفرنس ہے اور رنوں کا ڈیفرنس اگر سو ڈیڑھ سو کا ہوتا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا ریجلٹ رہنے والا تھا ابھی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا کیسا ریاکشن ہے کیسا انیلیسیس ہے آج کی اس فائنل میچ پر اور جو ریجلٹ رہا ہے اس پر ہاں جی تو انتظار انڈیا کے کرکٹ فانس کا جاری ہے کہ آئی سی سی کی ٹروفی جیتنے کا اور تھوڑزہ ٹورنمنٹ جیسی کرکٹ کھیلی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن ناک اوٹ گیمز نے پچھلے والے میں بہتر کھیلا آج جو غلطیاں کی ہیں پھر اس کا خمیازہ بھکتنا پڑا ہے اور انتظار جو ہے وہ جاری ہے آسٹیلیا دے ہاں بکم چیمپینز ونس اگین دے ہاں بکم چیمپینز ونس اگل پڑا ہے اور انتظار رام سکون سہی دیکھیں اتنی جب حال موس دو سو کی ایک سو بانوے کی جو پارٹنرشپ لگی ہے پھر اتنے ٹوٹل پہ پھر کہانی گول ہو جاتی ہے کوئی چانس نہیں دیا ٹرایویس ہیڈ نے ٹرایویس ہیڈ ویری ویری ایکسپلوسیف بیٹنگ بائیم 120 بالز اور ایکسپلوسیف بیٹنگ بائیم بیٹنگ بائیم نام شروع میں اچھا پریشر ڈالا مطبع اتنا پریشر ڈالا سمیت حالانکہ وہ ریویو لیتا تو بچ سکتا تھا نوٹ آوٹ تھا لیکن سمجھ ہی نہیں آئی اتنا پریشر ڈالا ہوا تھا 47 پھر اتنے پریشر ڈالا ہوا تھا اس کے بعد جب دو تین رن رہتے ہیں تو جاکی ٹرایویس ہیڈ آوٹ ہوا ہے پورا میچ وہ آدموس ختم کر کے گیا یہ ٹرائیویس ہیڈ ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کے فائنل میں بھی پلیئر آف دو میچ وان سکیٹی تھی رن سکیننگ کھیلی تھی اور یہ پچھلے والے میچ میں بھی سکیننگ آپ کے سامنے ہیں سامنہی فائنل میں اور اس میں بھی اور تین میچوں میں اس نے پورا میچ بھی نہیں کھیلے اور مزید کی بات یہ ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم انڈیا میں ورلڈ کپ کے میچز کھیلنے میں مصروف تھی یہ بندہ آسٹریلیا میں تھا انجر تھا آسٹریلیا میں ہی تھا لیکن وہ اپنے پلیئرز کو بیک کرتے ہیں انہیں پتا تھا یہ میچ مینر ہے ہمارا تو یہ وہاں سے ٹھیک ٹھاک ہو کے آیا ہے ٹورنمنٹ کے اینڈ والی آدھے دنوں میں آیا ہے پہلے والی آدھے دنوں میں نہیں تھا لیکن اس نے اپنی ورث دکھا دی سب سے بڑے میچ میں پلیئر آف دو میچ فیلنگ بیٹ فر روی شرما سراج یہ ایموشنز سب کی ہوتے ہیں ابھی آپ چاہیں تو آپ پلیئرز کو برا بلا بولیں پلیئرز کو جو بھی آپ نے بولنا بولیں لیکن ایک کریکٹر نے مجھے بتایا کافیوں نے بات بتائی ہے کوچس سے بھی کہ جب اس طرح کوئی میچ ہار جاتے ہیں دریسنگ روم میں بھی محول ایسا ہوتا ہے کہ جیسے خدا نہ خاصدہ کوئی فوت ہو گیا بیلکل خاموشی اترے ہوئے چہرے آنکھوں میں آنسو کسی کے جس کے ذرا تھوڑا ضبط کمزور ہوتا ہے اس کے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں اور باقی جو آنسو دکھانی رہے ہوتے ہیں ان کے دل پہ آنسو نکل رہے ہوتے ہیں تو دے فیل آہ ویری ڈیوانسٹیٹڈ ویری ویری ڈیجیکٹڈ ٹیم انڈیا نے بہت ہی ایکسیلنٹ کرکٹ کھیلی آخری ایک ہرڈل تھا اور ٹو بی ویری اونیسٹ یہ آسٹریلیا آج وہ بڑی پلیننگ سے آئی ہے ہر ہم ٹاوس پہ کہہ رہے تھے کہ شاید کہ یہ والا فیصلہ ان کا غلط ہو جائے گی پہلے اور کہہ رہے ہیں پرچ سلو بھی ہے ایسا بھی ہے ویسا بھی ہے بعد میں تو پھرس جائیں گے لیکن ثابت ہوا کہ انہیں نے بالنگ بھی جس طرح کروائی ہے ریڈ بھی کی ہے اور پھر چیز میں پریشر آئے دھوڑا لیکن بھائی اس کے بات نہیں ٹراویس ہیڈ کی ہر کوئی تعریف کرے گا لیکن لبو شہن کی اننگز ہوئے ہیں بہت وائٹل ہیں یہی چاہیے تھا پچاس کی سٹائی کرٹ سے وہ کھڑا رہے ہیں there was only one way that india could have won this match and that way was to take all the wickets اور اس نے ایک سائیڈ پہ بلوکڈ لگا دیا پراویس ہیڈ اپنا کام کرتا رہا feeling bad for indian cricket fans absolutely ایک لاکھ سے زیادہ لوگ تو وہاں تھے پوجہ پانچ ساری رات جانتے ہیں اتنا قریب پہنچ گے اتنا قریب پہنچ گے اور اتنا قریب پہنچ کے heart break ہے اور obviously کوئی words نہیں ہیں جو ان کی feeling کو اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ظاہری بات ہے ہم تو کئی دفعہ یہ ہیں لیکن ان کا بھی کیا کریں گے دوہزار چودہ کے فائنل سے لے کے دوہزار تہیس تار اسی سال میں ورلڈ ایشم بھی آسٹریلیا سے آ رہے ہیں یہ والا ورلڈ کپ بھی آسٹریلیا سے آ رہے ہیں یہ ابھی سیمی فائنل آ رہے ہیں صرف ایک عشق انڈیا جو ہے وہ جیتا ہے ورنہ ہار 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 ہر بڑا ٹورنمنٹ جو ہے سیمی فائنل فائنل سیمی فائنل فائنل یہ بہت میسیو لاؤنس ہے سچی بات ہے اس میں ایسی بندہ کوئی بھی کوئی مرم نہیں کوئی بات چیت نہیں کوئی دیکھیں آنسٹی سپیکنگ دل سے سپورٹ کر رہے تھے اور ٹیم بھی یہی تھی ایسے بندہ کہے کہ یہ ٹیم نہیں تھی خود مانا ہے لابو شہن ابھی آپ کے سامنے انٹرویو دے رہتا کہتا ہے ٹین آٹ آف ٹین it was an amazing ٹیم وہ بھی بڑا اموشنل تھا یہاں انڈیا میں آنا دیکھو یہ بلکل صحیح ہے روہت ہے شامی ہے جدیجہ ہے ایون کولی ہے کئیوں کا یہ ایشوین ہے this is the last اچھا یہ اچھا ہو گیا کہ انہوں نے سپنر ایک اور نہیں ڈالا کیونکہ سپنر کوئی ایمپینٹ ڈال ہی نہیں سکے تو اچھا ہی ہوا ہے ایشوین نہیں گھیلا لیکن دیکھیں اگر آپ ہونسٹلی دیکھیں سولہ ستمیں اور کے بعد روہ شرما کی باڈی لینگویج جو ہے نا چاہیے جو گی اتنے کمال کے وہ ڈسین لیتا رہا لیکن آج نہ وہ سلپے لگا سکا نہ بربت نہ اپنے بھومراہ کو دوبارہ اس کو جلدی لانا چاہیے تھا تین وٹے آپ لے چکے تھے فورٹی سیون میں اور اس میں سب سے بڑی وکڑ جو تھی وہ سمیت کی تھی دیکھیں ٹھیک ہے کہ وہ رویو ہی نہیں لے سکا لیکن اس نے بھی انشور کیا کہ اپنا حصہ جو انڈینز اس سے گھبراتے ہیں کہ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے یہ سکندرباق تائپ لوگ جو بولتے ہیں کہ بی سی آئے جو ایڈکٹیشن دیتا ہے ہر ناک آؤٹ ٹورنمنٹ میں کیوں بڑا تھا نہیں کیا بھائی تو بہت کلوز تھے وہ تو پھر امپائر رویو ہے وہ تو کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے نہیں بھائی انڈیا آر گیا فیر اینڈ سکوئر کیٹل برو اور یہ برو اور یہ کیٹل وہ کیٹل میٹل نہیں فیر اینڈ سکوئر آر گیا انڈیا بات یہ ہے کہ اگر چلو وہ امپائر کال آؤٹ دیتا تو تب مطلب وہ آؤٹ ہونا تھا امپائر کال پہ وہ تو آپ کے زمین نہیں ہے اس پہ کام کرنے کی زوت ہے امپائر کال پہ یہ تو کبھی ہمیں بھی کاسٹ کیا تھا لیکن ہمیں فائدہ بھی پہنچایا تھا سعطفیقالے میچ میں فائدہ بھی پہنچایا تھا ڈوسن کا اور اینڈ پہ وہ شمسی کا ناوٹ دیا تھا وہ اندر چلا گیا تو دوستو یہ ہے کہانی پاکستانی میڈیا کی جبانی آپ کا کیا سوچنا سمجھنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا کیا انالیسس ہے کہاں گڑ بڑ رہی آج اس طرح کا ٹیم ورک نہیں نظر آیا جو کی اب تک نظر آیا تھا جس کا نئے صرف ٹیم انڈیا بی سی سی آئی بلکہ فینس دم بھر رہے تھے وہ والا دم آج پھر نظر نہیں آیا آپ بتائیے گا اپنی سوچ اپنی رائے کیا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چہہیں ملتے ہیں